بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سکول بیس اسیسمنٹ 2023-24 آج ہم کلاس 7 کا اسلام یاد کی فرس ترم کا پیپر کریں گے اس کے میں نے دو پیپر جنریٹ کی ہوئے ہیں ایک پیپر یہ والا ہے اور دوسرے پیپر کی ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کا حصہ اول ہے ماروزی سوالات سوال نمبر 1 ہے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے اس کا آنسر آئے گا اوپر والا نیچے والے ہاتھ سے سوال نمبر 2 ہے ختم انبوت کے تحفظ کیلئے جنگ لڑی گئی اس کا آنسر آئے گا اوپر والا جنگ یمامہ میں ڈریکٹ ان کے آنسر کے مارکر واضح ہوں آپ ان کی ریڈنگ کر سکتے ہیں سوال نمبر 3 جونسہ ہے اس کا آنسر آئے گا سوال قرآن مجید کی حفاظت کا سوال نمبر 4 جونسہ ہے اس کا آنسر آئے گا دی والا صدقہ فطر اب آگے ہے کوئسٹن نمبر 5 اس کا آنسر آئے گا اوالا کوئسٹن نمبر 6 جونسہ ہے اس کا آنسر آئے گا اوالا جنگی فانون میں کوئسٹن نمبر 7 اس کا آنسر آئے گا دی والا حضرت سلمان فارسی رضیلہ تعالیٰ نہ ہو اب اس سے نیکسٹ ہے کوئسٹن نمبر 8 اس کا آنسر آئے گا اوالا کوئسٹن نمبر 9 جونسہ ہے اس کا آنسر آئے گا بی والا بیماریو سے اور کوئیسن نمبر ٹین جون سے ہے اس کا انصر آئے گا اے والا آسان الفاظ یہ ہے اس کا حصہ اول حصہ مروضی اب آگے حصہ دوئیم انشائیہ سوالات اس کا انشائیہ ایسا کرتے ہیں سوال نمبر یارہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا محفوم اپنے الفاظ میں تحریر کریں اس کا انصر آئے گا عقیدہ ختم نبوت سے مراز یہ ہے کہ اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور قیامت تک آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اگر اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جوٹا اور دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ ہے اس کا انصر اب آگے ہے اس کا پارٹ نمبر ٹو خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطلق ایک قرآنی آیت یا اس کا اردو ترجمہ لکھیں اس کا انصر آئے گا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا تو آپ یہ آئیت لکھ سکتے ہیں یا آپ اس کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں اگر آپ دونوں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ دونوں بھی لکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کا انصر اب آگے اس کا پارٹ نمبر ٹری ہے حقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں امت مسلمہ کے کوئی سے چار فرائز دہریر کریں اس کا انصر آئے گا ہر طرح سے حقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں اس عقیدہ کو دوسروں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں اس عقیدہ پر کامل ایمان رکھیں اور اپنی نسل نو کو بھی روشناس کرائیں یہ ہے اس کا انصر اگر آپ نے ان کوئسٹن کے جون سے انصر ہے وہ بک پر مار کی ہوئے ہیں تو آپ بک والے ہی کریں یہ والے نہ کریں اگر آپ کے پاس بک پر انصر نہیں ہے تو پھر آپ یہ انصر کر لیں اس لئے کہ اگر آپ نے بک سے بھی کی ہوئے ہیں یہاں سے بھی کریں گے تو ایسی آپ ڈبل منٹی روجیں گے اور بول جائیں گے آپ ایک طرف سے کر لیں لیکن بہتر کریں سوال نمبر بارہ جون سے اس کا پار نمبر ون ہے نماز کصوف اور خصوف سے کیا مراد ہے اس کا انصر آئے گا نماز کصوف سے مراد سورت گرہن کے وقت پڑی جانے والی نماز جبکہ نماز خصوف سے مراد چاند گرہن کے وقت پڑی جانے والی نماز یہ ہے اس کانصر اب آگے ہے اس کا پار نمبر ٹو نماز خصوف اور نماز خصوف ادا کرنے کا طریقہ لکھیں اس کانسر آئے گا ان نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے دو رکت پڑی جائے جن میں بہت لمبی قرات ہو اور رکو اور سجدے بھی لمبے ہو دو رکتے پڑھ کر کبرلک بیٹھے رہے اور گرہن ختم ہونے تک دعا میں مصروف رہے اگر جماعت محصر نہ ہو تو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ ہے اس کانسر اب اس کا تھرڑ والا پارٹ ہے نماز تحجد اور نماز اشراق میں فرق ہے یعنی کہ نماز تحجد اور نماز اشراق میں کیا فرق ہے اس کانسر آئے گا نماز تحجد سے مراد وہ نوافل ہے جو اشاہ کی نماز کے بعد سے صبح صادق سے پہلے تک ادا کی جاتے ہیں اس کی دو چار اور آٹھ رکات پڑی جا سکتی ہیں نماز اشراق سورج کے روشن ہو جانے کے بعد جو نفل نماز پڑی جاتی ہے اس نماز کی کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکات ہیں یہ ہے اس کانسر اب آگے اس کا کویسٹن نمبر تھرٹین ہے اس کا پارٹ نمبر ون ہے حلف الفضول کے اہم نقاط کون سے ہیں اس کا انسر آئے گا قریش اور بنو کیس کے قبائل آپس میں لڑنے سے بچیں گے ان میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا مسافروں اور تاجروں کی حفاظت کی جائے گی یہ ہے اس کانسر اب آگے اس کا سیکنڈ والا پارٹ ہے نبی کریم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اسلام کرنے کی اہمیت بیان کریں اس کا آنسر آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اسے اسلام کریں اور جیسے اسلام کیا جائے وہ اسلام کا جواب دے اسلام دراصل سلامتی کی دعا ہے جب ایک شخص دوسرے کو سلام کرتا ہے تو وہ نہ صرف اسے سلامتی کی دعا دے رہا ہوتا ہے بلکہ اسے یہ پیغام بھی دے رہا ہوتا ہے کہ تمہیں میری طرف سے کوئی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچے گا یہ ہے اس کا آنسر اب آگے اس کا لاسٹ والا پار سیرت رسول خاتم اللہ بین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں معاشرے میں قیام امن کے لئے ہم کیا کوششیں کر سکتے ہیں اس کا آنسر آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے بہترین مونہ ہے یہ جو آگے بھی جو لکھا ہوا ہے یہ بھی سارے اس کے آنسر کا حصہ ہے اور یہاں پر آمنی یہ والے پیپر ڈونٹ سے ہے کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے اللہ حافظ